آج ہم ڈسکس کریں گے ڈسکوری آف نیٹرون اس سے پہلے ہمیں ڈسکوری آف الیکٹرون ڈسکوری آف پروٹرون ڈسکوری آف نیٹرون اس سے پہلے ہم نے ڈسکوری آف نیٹرون کی جس میں ہم نے ایک کام کہا تھا ڈسچارس ٹیوب کا استعمال کیا تھا بہت جلدی ہو گئے تھے سب سے آخری پر ڈسکاور ہو گئے کیوں کہ اس پر کوئی چارج دنیا ہوتا یہ نیوٹر ہوتا ہے نہ اس پر نگریف چارج ہوتا نہ اس پر پوزیٹیو چارج ہوتا جبکہ الیکٹران پر نگریف پروٹران پر پوزیٹیو تھا تو ان کو الیکٹران کی مدد سے ڈسکارج چود میں ہم نے ڈسکاور کر لیا تھا تو اب جانسے بعد اس پر کوئی چارج تو ہوتا نہیں ڈسکاور کس طرح ہوتا کیا تھا ایک کچھ باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں الیکٹرون کیا ہوتا ہے نیٹرلی چارج اس پر کوئی ہوتا ہے نیٹرن ہوتا ہے یعنی کہ پانٹکل بار امیٹیڈ ہیڈ سیلیٹلی گیٹر ماس دین پروٹون اس کا جو ماس ہوتا ہے ماس پروٹون کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تھوڑا سا اب کس طرح اس کو ڈسکرور کیا گیا دیکھئے ایک بات ہیڈروجن کا ہیڈروجن کا ایک ٹویک ماس اس میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے ایک پروٹون ہوتا ہے تو اس کا ون ایک پروٹون تھا اس کا یونیفائیڈ ماس ایک ہی آیا چلے آ گیا اب جب انہوں نے سائنس دانوں نے سوڑیم کا ویٹ کیا جس کا یونیفائیڈ ماس 11 آنا چاہیے دیکھیں اس کا 23 کی یونیفائیڈ سے بڑھتے ہوگی 1.67 مانٹی ایکسپوننٹ مانس 22 یونیفائیڈ ماس 11 آنا چاہیے تو یہ کتنا ہے 23 آیا کیوں زیادہ آیا تو سائنس دانوں کو یہ بات چوبی تو جنس ایکسپوننٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس میں زہر سے بات ہے جب الیکٹرون اور پروٹون ہیں تو پروٹون تک ہی آنا چاہیے ماس تو یہ زیادہ کیا رہا ہے کونسی چیزیں جس کا ماس زیادہ آ رہا ہے تو انہوں نے اس پر ایکسپوننٹ کر لیا تو ایکسپوننٹ جب کیا انہوں نے تو انہوں نے الفا پارٹیکلز کا یوز کیا ہیلیم سے حاصل ہونے والے انہوں نے �를 بمپارڈمنٹ کرائی jako بریلیوں پر بریلیوں پر بمپارڈمنٹ کرائی تو وہ انہوں نے دیکھا کہ کیا ریکشن ہوتاً تو ایک فیسیکل لیکشن ہوا دیکھئے جس میں الیکٹرون اور پورٹون جورن لوگ گیا κάی Kapрушschein کرو بھی نیکلیس انمجول ہو جائے وہ کہتا ہے فیسیکل لیکشن کرو بھیol کے ، financing Boh przemps پر کروانے تو ہو جوا؟ کارموض حاصل ہو دیکھئے اتنا خطرناک ریک expand نیکلیس نے اپنی ایڈیٹیٹی ہی لوس کر دی اپنے شنافتی کھو دی جو ہمارے پاس بنا وہ کیا تھا کارون بنا اور پلس کچھ ریڈییشن ایمیٹ ہوئی ان ریڈیشن کو جب فرافین بیس پر سپاس کیا گیا تو اس میں کچھ پارٹیکل سٹک ہوگا ریس تو گزر دے کچھ پارٹیکل سٹک ہوگا تو جب ان کو ان کا ویڈ کیا گیا تو ون یوڈیفائیڈ ماس آیا تو اس طرح نیوٹرون درجات ہوا تو نیوٹرون کیا ہوتا وہ پروٹورکیم کبھلے میں تھوڑا ہیو ہوتا نیان کلاس میں اتنا زیادہ کٹیل میں نہیں ہے یا ہم آگے چل کے پس چلے بیلے میں ڈسکس کریں گے زیادہ کٹیل میں تو نیوٹرون کسا دریابت ہوا ہیلیم کی ہیلیم سے حاصل ہونے والے الفا پارٹیکل کی بمبارمنٹ سے جو بریلیم پر کرائی گئی اس سے کارون حاصل ہوا بلاس ریڈیشن حاصل ہوئی یعنی اینرڈی بھو زیادہ اینرڈی چین ایک سمجھنے ایک کسام کا فیزیکل ڈیکشن ہوا تو اس کے نتیجے میں ہمیں نیوٹرون کا ماس کا پتا چلے کہ پارٹیکل نیوٹرون بھی ہوتا جس پر کوئی چارج نہیں ہوتا تو یہ تھا اچھ کا لیکچر